بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین نہ مسجد رہی نہ ہسپتار رہے بچے سڑکوں پر دیار و مددکار شہادت کی دنیا میں چلے گئے اور ہسپتار بھی نہ رہے سکول تک بھی محفوظ نہ رہے اسرائیل کی بربریت نے فلسطین کے مسلمانوں پر قیامت برپا کر دی اور کوئی بھی ناظرین ان کی مدد کو ابھی تک نہیں پہنچا یہ حال ہے مسلم ممالک کا کہ کوئی ان کو پانی تک پہنچا نہیں سکے صرف اجازت چاہیے جی اسرائیل کی امریکہ خدا کے بندوں کہ تمہارے پاس اتنا پاورفول لوگ ہوتا ہوں تمہارے پاس طاقت ہے تمہارے پاس اسلاح ہے تمہارے پاس فوج ہے ایک ملک دھمکی نہیں لگا سکا اس اسرائیل کو کہ ہمیں پانی آج پچانا ہے اگر نہیں پہنچنے دیا جائے گا تو پھر ہمارا تمہارا سامنا ہوگا لیکن پوری دنیا کی اندر اسرائیل کے مظالم کے قلاف احتجاج ہوئے اثر تک نہیں ہوا اب احتجاجوں سے کام نہیں بنے گا ان کو پتہ ہے احتجاج کرنا ہے چار دن کرتے رہیں کیا آپ کی صحت پر فرق ہے تو یہ اب وقت ہے کہ اسرائیل جو کہ وہاں کے مظلوم مسلمان ارے بچوں کا کیا قصور ہے ماسوں کلیاں یہ تو بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہمیں کس جرم کے اندر مارا جا رہا ہے کس جرم کے اندر شہید کیا جا رہا ہے ہسپتال جو بچوں کا ہے وہاں پر بمباری کر دی گئی لیکن دوسری طرف ہماس کو یہ کمزور اسرائیل نہیں کر سکا صرف وہ ہماس کو دبانے کے لیے جو کہ اپنا یہ فلسطینیوں پر عوام پر بمباری کر رہا ہے اور دیکھیں اپنوں ہی کے یہ روئے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کی بدماشی اور دہست کرنی تہا پسندی پوری دنیا کے اندر وہاں سے نظر آ رہی ہے مگر کوئی ٹھسے مس نہیں ہو رہا اب تو امریکہ بھی پچاس جہاز جو اردن کے ذریعے اسرائیل کی مدد کرنے کو آ گیا اور پہلے بھی وہ کر رہا تھا اردن کون سا ملک ہے آپ بتائیں تو امریکی ان کو اڈے دیئے ہوئے ہیں اپنوں نے اب ترکی دیکھ لیں کہ ابھی انہوں نے استنبول کے اندر وہاں اتجاز کیا وہاں تیبر دوان میں اور وہاں اسرائیل نے اپنے صفیر واپس بلا لیے یہ تو مجھے دکھ ہوا پہلی بار سن کر کہ دیکھیں یہ ترکی اسلامی ملک ہے اور دھمکیے لگا رہا ہے تو دھمکیے کا کیا اثر ہوگا ہے کہ جب آپ لوگوں نے اس کو مانا ہوا ہے اس کا صفارت خانہ کھولا ہوا ہے آپ نے بجائے اس کے کہ آپ صفیر نکالتے آپ اس کی مسنوات کا بائی کارٹ کرتے الٹا اسرائیل نے ترکی سے اپنے صفیر بلا لیے بدماشی ان کی پھر ترکی پر اور کہا جی ہم از سر نو تعلقات کا جہزہ لے گئی ہے اسرائیل کہہ رہا ہے ترکی کو تو میں اندر کی بات اگر بتاؤں ناظرین کہ ہمارے مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یہ صرف گونگلہ تو مٹی لان نہیں صرف یہ جی ان کو پانی دیا جائے ان کو خوراک دی جائے ان کو یہ کیا جائے سب اوپر اوپر سے صرف مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لئے اندر سے کوئی بھی امریکہ کو نراز نہیں کرنا چاہتا ہے اندر سے کوئی بھی اسرائیل کو نراز نہیں کرنا چاہتا ہے ایران دیکھ لیں جو صرف بھپر دبکی لگاتا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لئے یہ کر رہا ہے ہماس کو آگے لگا کے پیچھے سے آپ بھاگ گیا اور دھمکیے لگا رہا ہے اور اقوام متحدہ سے اسی دوران جنگ کے اس نے اپنا فائدہ اصل کیا کہ اقوام متحدہ نے پپندیہ ختم کروا گیا ایران کا معادلہ ہے کہتا ہے امریکہ آج تک امریکہ نے ایک ایک بمباری نہیں کی ایران پر کیوں معادلہ اندر کہ میں اوپر اوپر سے ایران نے کہا کہ میں تمہیں دھمکاتا رہوں گا میری ذرا طور بنتی رہ گی میں عربوں پر غالب آنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا یہی رہتا ہے جس نے سعودی عرب پر اپنے باغی دیسل گرد بھیجے تھے جو بیت اللہ شریف پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو آج وہی ایران بھی خموش ہے اپنے اس نے کام لے لیا لے کر اب صرف دھمکیہ لگا رہا ہے کس لیے مزائل کس لیے یہ اصلہ ہے مظلوم مسلمان لیکن دیکھئے ابھی مسلمان عوام جو ہے وہ تو الحمدللہ اپنا جذبات دے دے روس کے اندر اسرائیل کی فلیٹ اٹھتی تاجکستان کے اندر سنیے ناظرین وہاں ائرپورٹ پر جب لوگوں کو پتا چلا اسرائیل کی فلائٹ آئی ہے تو وہاں لوگوں نے ائرپورٹ کو گہرے میں لے لیا اور لوگ ائرپورٹ کے اندر گھوس آئے اور فلسطین کا پرچم لے کر نعرہ تکمیل لگا دیئے اللہ اکبر کے نعرہ بلاند ہوئے وہاں ہنگام میں ہنگام میں کے دوران بیس لوگ زخمی ہو گئے تو مسلمانوں کی اندر تو غیرت موجود ہے آز بھی جذبہ موجود ہے لیکن مسلم ممالک جو ستاون ممالک ہے ستاون ممالک مل کر پانی اور کھانا نہیں دے سکے فلسطینیوں کو ابھی تک ستائیس دن ہو گئے سات اکتوبر سے یہ کام چر رہا ہے اور زمینی حملہ جو اسرائیل نے کیا ہے ناظرین وہ نقام ہو گیا اور کئی اسرائیل اور بھی فوجی اماس نے ان کے گرفتار کر لیے اور اسرائیل اور وزیر اعظم یاہو کے درمیان بھی اب ان کے درمیان پھوٹ پڑ چکی ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ فوج میدار ہے کہ جو سات اکتوبر کو اماس نے حملہ کیا تھا لیکن اماس کو درانے کے لیے دھبانے کے لیے یہ اسرائیل پلسطینیوں مظلوموں کو شہید کر رہا ہے ان پر بمباری کر رہا ہے ہسپتالوں پر سکولوں پر مزاجد پر اور جو بھی فلائی دارے ہیں وہاں پر حتیٰ کہ یہ صرف ان کو دبابے لانے کے لیے لیکن پورے فلسطین کی عوام نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم رہے یا نہ رہے لیکن ہم اسرائیل کا مقابلہ کرتے رہیں گے آخری دم تک وہ تو لڑکر شہید ہو کر اللہ کے حاصل خروع ہے لیکن یہ جو دولت ستاون ممالک کے سربراہان ہیں حکمران ان کی دولتیں پڑی ہوئی ہیں یہ بچاریں کیسے مضامت کر سکتے ہیں لیکن ایک دن مرنا ہے ناظرین مر کے ان حکمرانوں کو نہیں پتا آپ کے ماضی کے اندر دے لیں کترے حکمران تھے دولت یہی پر چھوڑ گئے محلات یہی پر چھوڑ گئے گاڑییں یہی پر چھوڑ گئے خالیات گئے ہیں دنیا سے تو خدا کے لیے یہ تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ دنیا اس طرح ٹوٹ پڑے گی قومیں مسلمانوں پر امت مسلمہ پر جس طرح کوئی کھانے پر ٹوٹ پڑتی ہیں تو صحابہ اکرام نے سکر یا رسول اللہ کیا کام ہوگی فرمایا نہیں آپ لوگ زیادہ ہونے لیکن زیادہ ہونے کے باوجود بھی آپ سے سے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر یعنی موت ہم سب چاہتے کہ ہم مرنا چاہے کیا بنے گا دولت کا کیا بنے گا اور دنیا کی محبت اتنی ہے کہ ہم مال پہ مال مال پہ مال جڑے جا رہے ہیں تو بہرحال ہم سے ترکی دیکھ لیں ترکی نے تو قیدہ طور پر اکسپٹ کیا ہوا اسرائیل کو اور دیگر عرب امارات نے بھی ان کو اکسپٹ کیا ہوا ان کے صفیر ہیں لیکن پاکستان کو ہم خراج تحصیل پیش کرتے ہیں پاک فوج کو کہ انہوں نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا یہ تو ہی نا پاور ایمان کی تو چلو مانا تو نہیں ہے نابی تک لیکن اسرائیل کو دیکھ لو انہوں نے سفیر اپنے لے گئے حتیٰ کہ ترکی کو پہلے دن چاہیئے تھا جس طرح اسپتال پہ بمباری کی تھی ان کے سفیر اسرائیل کا نکال کے بھار پھیجتا لیکن بزنس مراہت ہے وہ ختم ہو جائیں گے پیسہ ختم ہو جائے گا مر جائے گے ان کے پیسے کیونکہ انہیں کیونکہ بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ناظرین فلسطینیوں کے لیے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پچھائے تاکہ پوری دنیا کے اندر ان مظلوموں کی آواز جائے تو بہرحال وہ تو سرخروہ ہیں بہرحال مسلم ممالک کے حکمرانوں کو چھاگنا چاہیے اور تھوڑا سا اکشر لے تاکہ ان کو ان کی مدد کرے پانی تو پچھا دیں کربلا بن گیا اب یاد آ رہا ہے کہ وہ کربلا امام عسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اور اتنہ جزید ہے دنیا کیوں نہیں آئی اب اسرائیلی جزید بن کر دیکھو پوری دنیا کے اندر اس نے دیسے پلائی ہوئی ہے اور تمام باقی کوفی بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں یہ ہے کربلا اصل میں آج ہم نے زندگی میں دیکھ لی ہے ہم کربلا کے واقعہ سناتے تھے لوگ سنتے تھے لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی آج سمجھ آئی کہ یہ کوفی ہے دنیا اور کربلا ہے آج فلسطین جہاں پر پانی بھی میسر نہیں ہے کھانا بھی میسر نہیں مصہوم بچے شہید ہو رہے ہیں عورتیں پوڑے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے بلڈگے کی بلڈگے تباہ کرتی گئیں بہرحال ستامن ممالک کو ہم آئیسی کو بھی کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اجلاس بلا کر کوئی لاحی عمل مضبوط بنائیے گا تاکہ امت مسلمہ کی کوئی تھوڑی سی عزت رہ جائے کوئی ان فلسطین مظلوموں کا کچھ بن جائے کوئی ان پر بمباری رک جائے کوئی ان کو کھانے پینے کے لیے شہید مل جائے بہرحال دعا کوئی اللہ رب العزت امت مسلمہ کی افاظت فرمائے اور ملک پاکستان کی افاظت فرمائے